بسم اللہ الرحمن الرحیم اے جی کے فارمے میں آپ کو ہشامدید کہتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے یا ایک جگہ ہمیں بھائی کے پاس آئیں یا آپ کو بکریوں کے فائدے کے بار میں بتائیں گے بزنس کی کیسا رہتا ہے ان کا یہ آپ دیکھ لیں یہ بکریوں ہیں ان کی ایک یہ ہے اوپر بہت پیاری بھگری ہے اچھا بائی جان یہ کون سی نسل کی بھگری ہے یہ بطل بھگری ہے آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنے بچے دیتی ہے تقریبا سال میں سال میں دو بار سوتی ہے دو دو کئی بار تین دے جاتی ہے ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں اس کے یہ بھی اس کا بچہ ہے یہ دیکھیں آپ کو میں قریب سے ہو کے دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں دو اس کے یہ ادھر بچے ہیں آپ کو یہ دیکھیں اچھا یہ دو ہیں یہ دونوں بکریں بکریں اچھا تو کیا کیا قیمت ہے ان کی یہ جو پہلا ہے یہ سفید والا ہے آٹھ ہزار اس کی آٹھ ہزار اس کی ہے اچھا اور وہ دوسرا مالا جو اس کی بھی آٹھ ہزار یہ دونوں جڑوائیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ تقریبا آپ سال میں کتنے یہ دو بکریں بیج دیتے ہیں ان لے کے ٹھیک ہے تو کتنے کا آپ کو بھگ جاتا ہے عید پہ اچھا 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 بلا صحیح تیار ہو جائے تو پھر چالیس پنتالیس ٹھیک ہے اور یہ جو بکری ہے آپ کو ادھر یہ جو آپ کی بڑی بکری ہے یہ اس کی کیا قیمت ہے اس لقت اس کی قیمت پندرہ ہزار ہے پندرہ ہزار اگر کسی نے لینی ہو تو آپ ان بائی سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم ان کا نمبر نیچے دے دیں گے اور یہ جو ہے یہ جو اوپر کھڑی ہے سرح والی اس کی کیا قیمت ہے اس کی قیمت ہے دہ سزار دہ سزار ہے اس کی عمر کتنے ماہ ہے عمر آٹھ آٹھ ماہ ہے تقریبا 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 یہ سال کی ہو کے تقریبا بچے دینا شروع کر دیتی ہے اور وہ جو ہیں وہ چھوٹے والے ہیں وہ کتنے ہیں پانچ پانچ ماہ پانچ ماہ مانگ ہے ٹھیک ہے اچھا آپ ان کو کھلاتے کیا گوش ہے ابھی یہ دیکھیں یہ پتے پڑک میں دراستوں سے کٹے ہوئے اور اور ان کو کیا کیا کھلاتے ہیں ان کو بارے کھال اچھا یہ دانے شانے بھی ڈالتے ہیں کئی کے دانے اچھا گدم کے دانے گدم وغیرہ کے دانے بھی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ابھی فیل آل یہ ادھر گاؤں میں لے آتے ہیں یہ دیکھنے آپ بہت پیاری جگہ ہے یہ کھولی جگہ ہے ادھر گھومنے پھرنے کے لیے لے آتے ہیں آپ کو میں در سے دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھ لیں اب یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں پورا جنگل ہے بکریاں آزادی سے گھومتے پھرتی ہیں اور یہ بکریوں کو بزنس کافی اچھا ہے اس میں انسان کو کافی منافع ہو جاتا ہے اگر آپ نے یہ جیسے بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے تقریباً پندرہ زار کی اگر آپ ایک بکری داخل ہیں پندرہ زار کی تو آپ سال میں آپ کے پاس تقریباً چار بچے یا دو تین بچے لازمی ہو جائیں گے جب تین بچے لازمی ہو جائیں گے تو یہ آپ کو تقریباً سال میں نہ کرتے کرتے بھی تقریباً لاکھ روپے آپ کو دے دیں گے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ لیں یہ کتنی پیاری بکری ہے آپ کو ابھی پاس سے دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں اس کا کیا مانگ رہے تھے دس ہزار دس ہزار ٹھیک ہے اگر کسی بھائی کو چاہیے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے دیکھ لیں بہت ہی پیاری بکری ہے یہ بھی بتل نسل کی ہے ابھی اس کی عمر تقریباً دس ہزار کمار اور یہ بکری کتنے سال کی ہے دو سال کی ہے اچھا یہ دو سال کی ہے ٹھیک ہے آپ وہ بکرے بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا تو یہ جو ہے آپ عید کے لیے اسی بکری کے بکرے اپنے پاس رکھتے ہیں یا اور بھی بزار سے لاتے ہیں یہی بکرے اچھا ابھی فلال یہ بکری آپ بیچتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فلال ادھر گھوم پھر رہے ہیں چر رہے ہیں اگر آپ ان کو گھر پر رکھیں گے باندھے رکھیں گے تو یہ اتنا آپ کو اچھا منافع نہیں دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ یہ گھومے پھریں گے اچھی ازادی سے تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو یہ کتنا منافع دیتے ہیں اگر جب کبھی بارش ہو جائے تو ان کے کھانے کے لیے کیا کچھ ہے کھانے کے لیے باجرہ بغیرہ آپ ڈالتے ہیں باجرہ بغیرہ ڈالتے ہیں ہاں یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کو ہم جب بارش کبھی ہو جائے تو باہر تو نہیں بیٹھے پھر گھومنے پھرنے کے لیے تو اندر باجرہ اندر مکیج ڈالتے ہیں ان کو کھانے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے کھولے چرنے پھرنے کے لیے کھولیاں ہونے چاہیے جنگل کا علاقہ ہونا چاہیے یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ کو اچھا ہاسا منافع دے سکتی ہیں اگر آپ اتنا بڑا بزنس نہ بھی کریں آپ بہت زیادہ نہ بھی رکھیں اب چھوٹے لیول پر کام سٹارٹ کریں ٹھیک ہے آپ کو تقریباً یہ سال میں آپ نے اگر ایک بکری رکھی ہوئی ہے اگر اس کے دو بکری ہوتے ہیں اور آپ رکھتے ہیں تو کم از کم ساٹھ ستر ہزار گرتین ہیں تو آپ ایک لاکھ تک بھی اس سے ارننگ کر سکتے ہیں یعنی ایک بکری رکھ کے اس کی فل خدمت کرنے پڑے گی آپ کو دانیں مکعی کی ہوگئے یا گندم کی ہوگئے آپ کو یہ سب کھلانے پڑیں گے تو یہ دیکھنے آپ ابھی میں آپ کو یہ دیس اس صاف کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھنے یہ بہت پیاری بکری ہے آپ کی پندرہ ہزار اس کی قیمت مانگ رہے ہیں آپ یہ دیکھ لیں کافی دودھ والی بکری ہے اس کے بچے آپ نے دیکھے ہیں بہت ہی اچھے بکری ہیں ابھی ان کی عمر تھوڑی ہے اگر کسی بھائی کو یہ چاہیے ہوں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے نمبر ہم آپ کو دے دیں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ دیکھ لیں وہ تینوں ابھی ایک ویڈیو میں تینوں سامنے نظر آ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ بکری ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ اللہ حافظ ماں شکریہ بکریات موسیقی